قبائلی جرگہ اگے طول پہ اتفاق رائے سرا دا دے دوی حکومت لطرفنا دا نوے اعلان یا اپیکس کمیٹر طرفنا دا نوے اعلان دے عزم استحکام پننبانی اپریشن دا باندے بے قراری خارک رہا ادمی اعتماد پر اخکارک رہا دے مسترز بلکہ دے ادمی استحکام مگردہ ہو ازم استحکام نبیدہ او ظاہرہ خبر دا چی فوری طور پاندے خوڑ نہا غوی سے نقشہ راندے کردے دا ولی اپیکس کمیٹر چی کم اعلان پر کم تفصیل سرکڑے ہو بیاسا ضرورتو چی درے مورد پر منسر ہوس نایو نوے وضاحت جالی شو چی دے اپریشن ترکل بدائی ودائی نال تم کنفیوزن موجود دا لہذا جسو پلی اس ورحاد داغی طرف واضح نہیں تلہا کا وقت پورے اور دوبرا خبر دوئی کردے دا چی مونگ اپریشن اگر خپلوزان دے پار تباہ کون گولو اور مونگ بیل قربانیانی ورکڑی دی بیاز انہوں نے نشبیزتا کولے نشدل لولے اور بار بار مونگ انتحان ماخلے اور پڑا احساس سرا من فاتا کولا رائے ورکڑا مونگ سبائی حکومت نے جو ہے وہ ای بی سی پرانے کا اعلان کیا ہے تاریخ ہو نہیں دی تو جو اس نے شرکت کرے کی بھی ای بی سی مجھ نہیں پتا اس کا جو مونگ سب گورنر صاحب بیڈے ای خان کے ہیں وزیریانہ بیڈے ای خان کے ہیں گورنر بیڈے ای خان کا ہے آئی جی بیڈے ای خان کا ہے اور تھب میرے حلقے کے ہیں مونگ سب گورنر صاحب ہم نے تجربے کے بنیاد پر بڑھائی کہ یہ پاکستانی حکومت کا جو دنیور ہے حضرت جس کو آپ حکومت کہتے ہیں میں اس کو حکومت کہتا نہیں اب وہ مدد پورے کرے بھی تو میرے رضیم مدد نہیں ہے میں تو دوبارہ الیکشن چاہتا ہوں دوبارہ عوام کو حق دیا جائے کہ وہ اثر نو مینڈیٹ ترطیہ کریں اور اس پر بلکل ایسٹر بیشمنٹ کا کوئی دخل نہ ہو دور رہے مونگ سب ایک دفعہ جتے بھی خوضی افرسن ہے آپ اس کے نقائد بات میں کچھ اچھے میڈے آئے ہیں ملکہ سب سے منگتر بھی عملشن ہو گیا لیکن آپ دوسرے پر شکی ضرورت نہیں پڑی ایک لمبی فیرست ہے دوہزار پائن سے لے کر اب تک عمل معاہدوں کے عمل مزاکرات کے اس کے بھی کچھ فائد نہیں ہے ہمیں نظر نہیں آ رہے ہیں تو کوئی اسنا راستہ کیا ہے آپ سے ہمیں بٹھائیں ہم سے بات کریں کوئی اس حوالے سے ہم نے ان دوہزار دس میں جو سواک میں آپ نیشن شروع کر رہے تھے اس پر بھی کہا تھا کہ جو آپ کا طریقہ ایکار ہے اس پر آپ مطمئن نہیں ہیں نہیں پوچھا ہوں شروع کر دیا الٹا ہمیں کہنے لگے کہ آپ تو جشتگردوں کو سپورٹ دے رہے ہیں پھر اس کے بعد مسلم لیگ نواز شریف کی حکومت تھی انہوں نے انزمام کا فیصلہ کیا ہم نے کہا فاتح انزمام غلط کر رہے ہیں آپ نے آپ تیاری نہیں ہیں آپ کے پاس وہ نظام وہ میکنزم ہی نہیں ہے اس کے لیے اور انہوں نے کہا جی کہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں کر لیا اب جب کر لیا تو فاتح کے علاقوں کو سیٹل کے علاقوں کے برابر لانا اور سیٹل کے لوگوں کے میعار زندگی کے برابر ان کی میعار زندگی کو بلند کرنا اور وہاں کا انفرسٹریکچر روڈوں کی صورت میں بجلی کی صورت میں سکول کالجز یونیورسٹیوں کی صورت میں ہسپتالوں بڑے ہسپتالوں کی صورت میں ایک بڑا نیٹورک وہاں پر انہوں نے لوگوں سے کہا کہ ہم ہر سال سو عرب روپے ان کو دیں گے اور دس سال تک دیں گے یعنی ایک ہزار عرب آج سات سال مکمل ہو گئے ہیں مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ ایک عرب پورے ہو گئے ہوں اور ان کو اس وعدے کے مطابق سات سال کے پاس جب سات سو عرب ہونا چاہیے تھا کہ کیسے چلے گا یہ کیسے وہ اس کو ترقی کریں گے وہاں پر آج بھی گورنمنٹ کے پاس لینڈ ریکارڈ نہیں ہے جب لینڈ ریکارڈ نہیں ہے آباؤ اجداز سے ان کی ملکیتیں آ رہی ہیں قوم کی زمین ہے یہ قوم کا خورہ ہے اور قوم اس کے امن کی ذمہ دار ہے اور یہ روایات چلی آ رہی تھی اور اس کو افتی آر کے درے تحفظ دیا گیا تھا یہ ساری چیزیں موجود تھی ہم نے کہا کہ جب آپ کے پاس لینڈ ریکارڈ نہیں ہے آپ پٹواری وہاں نہیں جا سکے گا آپ کا قرنگو وہاں نہیں جا سکے گا تحصیل دار جس طرح پہلے انتظامی نظام کا حصہ تھا اب بھی انتظامی نظام کا حصہ ہوگا وہ اس بندوبستی نظام کا ماہر نہیں ہو سکتا آپ بتائیں کہ آج بھی نہیں ہوا اور میں نے ایک بڑے افسر سے پوچھا کہ بھئی جب لینڈ ریکارڈ ہی نہیں ہے آپ تقسیم کیسے کریں گے تو ان کا جواب سنیے آپ بھی حیرت سے ہوں گے آج کر کے ٹیکنالوجی میں فخر کرنا چاہیے کہتے ہیں ہم سیٹلائٹ سے تصویر لے رہے ہیں اور سیٹلائٹ سے ہم تقسیم کر رہے ہیں زمینوں کی ہر خاندان کی بنیاد پر وہ میں نے کہا سیٹلائٹ سے نیچی بھی آو گے یا نہیں اس طرح کے ایک واہما کی بنیاد پر تخیل کی بنیاد پر کیا کیا اور فاتح کے لوگوں کو برباد تباہ کریں گے اس طرح در اندازی چی پنک کی پاکستان چی پاکستان حقیب یا ما خوال اندنی نسید چی در پاکستان زخو دیگون نمائندہ نایم انا در اگو وکیلی زخو وکیل دی پاکستانی زبا خبر دی پاکستان کون چی زبا خبر دی پاکستان کون چی زبا خبر دی پاکستان طرف قول آریم لیکن سوال بنیادی دادا چی آیا حقیب سر دا سی فوجتا تروسا چی آگا دی خلو سرحدات و چپا چپا کنٹرول کی یقینن نشتار سر ما سر دم رو فوجدا مضبوط فوجدا چی زب طور سرحد دی چپا 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 اندگرانی کوایا شنگ لیهاز آگا داگی لکاول چی تاپ سرحد بانده تراغر والی را تیر شن ولی زان تاکست کوم چی تاپا تراغر تراغر شنگ را تیر شن ما انتلیجنس پا دنیا که منل انتلیجنس تجی آئی اس آئیس آئی، ایم آئی، آئی بی، سپیشل پرارک، شن دید خود دون ده انتلیجنس اداری بیچه، دو مره مضبوط نیٹورک چی کنپا پاکستان کا دی وخت دا، آگی سری سرم نشتشا جد تو من خلوقتی درست و چیز منی طور پر پصورت دیجئی تیرمی شکلی جو اور فاکدی برینید مجھے دیجئی جو را Дکارو ، ، دنیم سو دری صلاح ڈیم سو درست و دنیم سو دیر شو کئوی نا ترشوی دی زن کو Luis Pooz فرا زن چیز من دیرمی شکلی زن کو راو را دکارو را دیگی چیز سو سو بیشان صلاح جو را نا رایہ دکارو ، جو شکلی بنیم سو را زن در شو اعجب مشورہ با کو اگر بلکل گرمو مو پاکستان سارا چیز جاتا ہے کہ زبا اور توائی مشتگرہ میرا باندھے لیکن چوز خلو کی خلق خبری با انظام کوئی کو کرلی ملانا صاحب آپ کو الیکشن سے پہلے ایک ہفتہ کے لیے افغانستان رہے آپ نے فرمایا کہ وہاں پہ آپ نے ایسا میکنزم ان کو دیا ان کے ساتھ اتفاق ہوا کہ جو مسئلہ تنظیم ہیں ان کو قرمان راستہ دیا گیا تو کیا یہ اس میکنزم سے ہٹ گئے تھا اس میکنزم میں اور اس میکنزم میں کتنا پرکتا تھا جو جنرل باچو اور جنرل فیض حمید کے دور میں ہوا تھا اس کا تو مجھے پتہ نہیں جنرل فیض کا اور جنرل حمید کا تو مجھے پتہ نہیں اور جس وقت حکومت تبدیل ہو گئی تو ایک مجلس میں ہمارے پرائی منسٹر تشریف فرما تھے تو میں نے ان سے کہا کہ پاکستان سے ایک بڑا جرگہ گیا ہوا ہے اغانستان کابل میں باچیت کر رہا ہے آپ کی علم میں ہے تو انہوں نے فرمایا نہیں تو جب پاکستان کو ادھر گئے اس کا علم نہیں تو مجھے کیا علم ہو گئے تو اب جو بات ہوئی بالکل اس پر کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے پورے اعتماد کے ساتھ وہاں میں گیا اور تمام شروعوں میں باہمی تعاون کے ساتھ جتنی بھی مسائل تھے ہم نے دوسرے کے سنے اور ایک ہفتہ ہم نے وہاں گزارا الحمدللہ سارے معاملات اور ان کے رپورٹ ان کو رپورٹ کیا بتایا سارا بزارت خارجہ سے بریفیل گیا ہم نے کیا کیا شکایات خائم ہیں ہم ان سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں سب تفصیلات لے کر ہم نے واپسی پر سارے صورتہ ہر ان کو بتائی اور انہوں نے اثمینار کا اظہار دیا شکریہ ادا کیا اور یہ کہ اس کا بیکنزم کیا ہوگا میں نے کہا یہ ریاست تم بتا ہوں آپ بنائیں بیکنزم کہیں آپ کو مشکل ہوگی تو ہم تعاون کے لیے تحارے ہیں یہ پاکستان کا مسئلہ ہے یہ کوئی آپ کے ذات کا مسئلہ نہیں لیکن اب نتائج یہ ہیں ہم کیا کہیں جی اپنے ان بڑوں کے بارے میں کہ وہ کس زاوی سے سوچتے ہیں وہ کس کیلئے سوچتے ہیں اگر ہم کہیں کہ آپ پاکستان کے لیے نہیں سے ناراض بھی ہوتے ہیں مشتہل بھی ہو جاتے ہیں تو کچھ تو کم از کم ہماری بات کو وہ ذرا سنجید کی سے لیں سنجید کی سے سنیں ہم ان کے درشپن نہیں ہیں ہم ملک کے درشپن نہیں ہے ہم ان کے خیخواہ ہیں لیکن اگر وہ خیرخواہی کی بات بھی نہیں سنتے اور ہم ان کی خیرخواہی کریں اور وہ ہمارا سب بدخواہی کریں اس طرح تارفات نہیں چلتے دوش اکیہ جی